السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ علی روتا ہوا گھر آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو علی نے جواب دیا ماسٹر صاحب نے مارا ہے ماں نے پوچھا کیوں مارا ہے علی بولا ماسٹر صاحب کی کرسی پر روشنائی گری ہوئی تھی وہ بیٹھنے لگے تو میں نے سوچا ان کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں بس میں نے پیچھے سے کرسی کھیچ لی ٹیچر اسٹوڈنٹ سے تمہارے ابو کتنے سال کے ہیں اسٹوڈنٹ نے جواب دیا سر جتنے سال کا میں ہوں ٹیچر نے پوچھا وہ کیسے اسٹوڈنٹ بولا جس دن میں پیدا ہوا اسی دن تو وہ ابو بنے استاد شاگرد سے ان چاروں سوالوں کے جواب ایک حساس میں دو نمبر ایک امریکہ کی وزیر خارجہ کا نام کیا ہے نمبر دو مینارے پاکستان کہاں ہے نمبر تین موٹر وے پر نارمل سپیڈ کیا ہے نمبر چار مرگی کیا دیتی ہے شاگرد ایک حساس میں جواب دیتے ہوئے بولا ہلاری کلٹر لاہور میں کلومیٹر کی رفتار سے انڈے دیتی ہے ٹیچر اگر تمہاری شادی جڑوا بہنوں میں سے ایک سے ہو جائے تو تم اپنی بی بی کو کیسے پہچانوگے سمجھدار اسٹوڈنٹ بولا میں پاگل ہوں جو پہچانوں ٹیچر ان دو جملوں میں فرق کرو اس نے خودکشی کی اور اس کو خودکشی کرنی پڑی بچہ بولا پہلا بے روزگار تھا اور دوسرا شادی شدہ ٹیچر انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے اسٹوڈنٹ بولا لیکن امتحار کے وقت نہ تو آپ خود انسان بنتی ہیں اور نہ ہمیں بننے دیتی ہیں ٹیچر جو میرے سوال کا جواب دے گا وہ گھر جا سکتا ہے ایک بچے نے اپنا بیک کھڑکی سے باہر فیکا ٹیچر نے پوچھا یہ بیک کس نے فیکا ہے بچے نے جواب دیا میں نے اور اب میں گھر جا رہا ہوں ماسٹر صاحب نے کاہری پر مضمون لکھ کر لانے کے لئے کہا ایک شاگرد کی کافی چکی تو تمام صفحات خالی تھے آخری صفحے کے نیچے لکھا تھا اسے کہتے ہیں کاہری استاد شاگرد سے اندھا کسے کہتے ہیں شاگرد بولا جس کی آنکھیں نہ ہو استاد بولے شاباش اور کانہ کسے کہتے ہیں شاگرد بولا جس کے کان نہ ہوں اسکول میں ایک بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھٹی کے لئے کیا عذر پیش کرے بہرحال اس نے استاد سے کہا جناب میرے دادا کی شادی ہے اس لئے میں کل نہ آ سکوں گا استاد نے پوچھا وہ اس عمر میں شادی کر رہے ہیں بچے نے معصومیت سے کہا جناب وہ تو اب بھی نہیں کرتے ہیں یہ تمہیں زبردستی کروا رہا ہوں استاد شاگرد سے میں خوبصورت ہوں یہ کون سا سیگا ہے شاگرد نے کہا سیگا ماضی استاد نے پوچھا وہ کیسے شاگرد نے جواب دیا اس لئے کہ اب آپ کی خوبصورتی کا زمانہ گزر چکا ہے استاد وہ تین لفظ بتاؤ جو سب سے زیادہ بولے جاتے ہیں بچے نے کہا مجھے نہیں پتا استاد بولے شاباش بیٹھ جاؤ استاد شاگرد سے مشہور لڑائیوں کے متعلق بتاؤ شاگرد نے کہا امی نے گھر کی باتیں باہر بتانے سے منع کر لکھا ہے استاد شاگرد سے ایسی چیز کا نام بتاؤ جس کی چھ ٹانگیں اور دو سر ہوں شاگرد نے کہا گھوڑا اور اس کا سوار استاد بھائیں اس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں شاگرد سر یہ تو کوئی بے وقوف بھی بتا دے گا استاد نے کہا اسی لئے تو تم سے پوچھ رہا ہوں استاد میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ سبق یاد کیا کرو شاگرد بولا جناب تین مرتبہ استاد نے کلاس کے بچوں کی شرارتوں سے تنگ آ کر انہیں سیدھے لیٹ کر ٹانگیں سائیکل کی طرح چلانے کی سزا دی ایک بچے نے تھک کر کچھ دیر بعد ٹانگیں چلانا بند کر دی استاد نے وجہ پوچھی تو بچے نے معصومیت سے کہا سر میری چین اتر گئی ہے ماسٹر صاحب نے بچوں کو خاموشی کے فائدے بتائے اور پھر پوچھا جو شخص مسلسل بولتا ہو اور کسی دوسرے کو بولنے کا موقع نہ دے ہم اسے کیا کہیں گے پچھلے کونے سے آواز آئی ماسٹر صاحب کہیں گے ایک بچہ دوسرے بچے سے میری مس کہتی ہیں کہ بھینس کا دوت پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے دوسرا بچہ بولا یار مزاگ کرتی ہوں گی اگر ایسا ہوتا تو بھینس کا اپنا بچہ انجینئر ہوتا چیز ہوتا ہے ٹیچر گسے سے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے شاگرد بولا شادی استاد اگر تمہارا دوست اور تمہاری گرل فرینڈ ڈوب رہے ہوں تو تم کس کو بچاؤگی شاگرد بولا ڈوب جانے دو دونوں کمینوں کو وہ ایک ساتھ کیا کر رہے تھے استاد سب سے زیادہ نشا کس چیز میں ہوتا ہے شاگرد بولا تعلیم میں استاد نے پوچھا وہ کیسے شاگرد بولا کتابیں کھولتے ہی نیند آ جاتی ہے پروفیسر صاحب کے لیکچر کے دوران ایک لڑکا مسلسل دوسرے لڑکے سے بات کیے جا رہا تھا آخر پروفیسر صاحب نے لیکچر روک کر اسے مخاطب کیا اور پوچھا کیا تم پروفیسر ہو لڑکے نے جواب دیا نہیں سر تو پروفیسر صاحب بولے تو پھر کیوں احمقوں کی طرح مسلسل بات کیے جا رہے ہو ایک سٹوڈنٹ اسکول میں گدھا لے کر آیا ٹیچر نے کہا او مائی گارڈ گدھا کیوں لائے ہو اسٹوڈنٹ نے کہا آپ نے ایک بار کہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے گدھوں کو انسان بنایا ہے میں نے سوچا اس کی بھی لائف بن جائے گی ٹیچر سج اور وہم میں کیا فرق ہے اسٹوڈنٹ سر آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں یہ سچ ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا وہم ہے استاد نے بچوں سے کہا کہ وہ کل غریبی پر مضمون لکھ کر لائیں ایک بچے کا مضمون کچھ اس طرح تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جگہ ایک بہت غریب خاندان لیتا تھا باپ کوئی کام نہیں کرتا تھا ماں کو بھی ملازمت نہیں ملتی تھی حتیٰ کہ ان کے تمام نوکر اور ڈرائیور بھی بے حد غریب تھے بچہ اپنی ٹیچر سے آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو میں آپ سے شادی کروں گا ٹیچر گستے سے بولی مجھے بچوں سے نفرت ہے بچے نے کہا ٹیچر ہم کوشش کریں گے کہ بچے نہ ہوں استاد شاگرد سے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس محابرے کو کسی کہانی کے ساتھ سناؤ شاگرد نے کہا ایک دن ہم چچا کے گھر گئے تو وہ سوئے ہوئے تھے پھر ایک دن وہ ہمارے گھر آئے ہم سو رہے تھے نتیجہ یہ نکلا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے استاد شاگرد سے بتاؤ زمین اور چاند کا آپس میں کیا رشتہ ہے شاگرد بولا بہن بھائی کا استاد نے پوچھا وہ کیسے شاگرد بولا کیونکہ لوگ چاند کو مامو اور زمین کو ماں کہتے ہیں استاد شاگرد سے مجھ سے ریاضی کا کوئی سوال پوچھو حل نہ کیا تو پچاس روپے انعام دوں گا شاگرد بولا پانی میں پانچ بتخی جا رہی تھی درمیان والے بولی میرے پیچھے تین اور میرے آگے پانچ بتخی ہیں حل کرو سر استاد بولے یہ لو پچاس روپے اور تم حل کرو شاگرد پچاس روپے جیب میں ڈالتے ہوئے بولا سر درمیان والے بتخ دھوٹ بول رہی تھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے شکریہ